اسلام علیکم ویلکم ٹو لائی فوجن سکسٹی نائن آج ہم بکرہ ایت کے حوالے سے بکرے کی کلیجی کی ریسیپی شیئر کریں گے مسالے دار کلیجی بنائی ہے اب ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ہم نے کلیجی کس طرح بنائی ہے اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب بھی کریں یہاں ہم نے ایک بکرے کی کلیجی اور ایک دل لیا ہے کلیجی کو کٹنے سے پہلے کلیجی کی اوپر جلی ہوتی ہے اس کو ریموف کیا جاتا ہے تھوڑا سا کٹ لگاتے ہیں اور فنگرز کے ذریعے جو ہے اس کو ریموف کر لیتے ہیں اس طرح ہم بہ آسانی کلیجی کی جلی کو ریموف کر لیتے ہیں جلی کو ریموف کرنے کے بعد ہم اس کی جو ہے بوٹی بنا لیتے ہیں اور بوٹی تقریباً ڈیڑھ انچ کے قریب ہوتی ہے اس طرح ہم ساری کلیجی کی بوٹی بنا کر رکھ لیتے ہیں دل کو بھی لمبائی میں پہلے کٹ لیتے ہیں اور اسی طرح کیوب شیپ میں کٹ کر لیا جاتا ہے کٹنے کے بعد اب باری آتی ہے سفائی کی کہ اس کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے کلیجی کو صاف کرنے کے تین طریقے ہیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لیسن کو کچل کر اس پر میرینیٹ کر کے رکھ دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیسی ہوئی پیاس کو اس پر لگا کر تقریباً آدھے ایک گھنڈے کے لیے رکھ دیا جائے تسرا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ کلیجی میں جو ہے وینیگر لگا کر رکھ دیا جائے یہاں ہم نے تین مرتبہ پانی سے واش کر رہا ہے اس کے بعد تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون وینیگر ڈال کر رکھ دیں گے پندر بیس منٹ کے بعد جو ہے اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے ہاف کیجی کلیجی کے لیے ون ٹیبل سپون پسی لال مرچ لیا ہے کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون خلدی ون ٹی سپون پسی کالے مرچ ہاف ٹی سپون سفید پسہ جیرہ لیا ہے یہ ون ٹیبل سپون ہے پسہ دھنیا بھی ون ٹیبل سپون لیا ہے پسہ گرم مسالہ یہاں لیں گے ہم تقریباً ہاف ٹی سپون سالٹھ ون ٹی سپون اور آپ اپنے جائے کے لیے ہاتھ سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ادھر گلیجن کا پیسٹ لیں گے ون ٹیبل سپون دہی ہاف کپ لیں گے ان تمام وزہ کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب بھی کریں نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں اس طرح ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے گی گلیجی پر اس طرح مسالہ لگانے کے بعد تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں مسالہ دار کلیجی تھوڑی تکہ سٹائل میں بنائی ہے اس طرح اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا چینج ہوتا ہے دوسری کلیجی بنانے کے طریقوں سے اس سے رمیرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے اور اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے پیاس ایک پلیٹ لیا ہے اور اس کو کیوب شیپ میں کٹ کر آیا ہے آئل ون فورت کپ لیا ہے اور اگر مسٹرڈ آئل لیں گے تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا چینج ہوگا پیاس کو ہر فریم پر فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے دوران ہی ہم جو یہاں پر ہری مرچے بھی لیں گے اس طرح مرچے کا فلیور بھی پیاس میں آ جائے گا اور اس کی خوشبو اچھی لگے گے تین سے چار عدد بڑی مرچے لیں گے جو کہ ڈرائی ہوئی بھی ہیں اس کو ہم یہاں پر فرائی کریں گے مرچوں کے ساتھ ہی ہم اجوائن بھی لیں گے اور اجوائن تقریباً بند فور ٹی سپون کے برابر ہے جو کہ جائے گیسٹک پروپلم کو بھی کنٹرول کرتا ہے ہم پیاس کو گولڈن فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹیمارٹر بھی لیں گے جب پیاس گولڈن فرائی ہو جائے گا تو ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے اور یہاں پر ہاف کیجی کے لحاظ سے ہم نے ٹیمارٹر بھی لیا ہے اور ٹیمارٹر بھی تقریباً ایک پلیٹ کے برابر ہے اب ہم پیاس میں ٹیمارٹر بھی ڈال دیں گے اور اس طرح ہم اس کا مسالہ بنائیں گے کلیٹی میں ہم آلریڈی مسالے ڈال چکے ہیں لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم نمک بھی یوز کریں گے جس کی وجہ سے ٹیمارٹر اچھی طرح گل جائیں گے اور اس کا پیسٹ بن جائے گا یہاں پر نمک ہم نے ون فور ٹی سپون لیا ہے زیادہ نہیں لیں گے جب مسالے سے آل سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس سٹیج پر جو ہم کلیٹی ڈالیں گے اس طرح ہم مسالے دار کلیٹی تیار کر لیتے ہیں اور اس طرح تھوڑا اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں کلیٹی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے یہاں پر کلیٹی کی بھرائی ہم بہت اچھی طریقے سے کریں گے کہ اس میں سے کچھ پرسنٹ ہی سے کلیٹی کل جائے بھرائی کرنے کی دوران ہی اس میں سے آئل سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس سٹیج پر ہم پانی ڈالیں گے پانی ہم نے اسی بال میں لیا ہے جس میں ہم نے کلیٹی رکھی تھی اس طرح سارا مسالہ اسی پانی میں نکل جائے گا پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کلیٹی چونکہ ابھی گلی نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے کمر کر کے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے گل جائے چونکہ یہ مسالہ دار کلیٹی ہے تو یہ سارا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے گا اور کلیٹی بلکل گل جائے گی کلیٹی تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے میں بہت اچھی طریقے سے گل جاتی ہے اور اتنی ہی دیر میں اس کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو جائے گا اور آئل بھی سپریٹ ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے پانی ڈرائی ہونے کے بعد ہم اس کا فلم ہائی کر دیں گے اگر اس میں کچھ اور بھی پانی کی کسر باقی رہے گی تو وہ بھی نکل جائے گی اگر آپ کوئی رسی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب بھی کریں نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس پر ہر دھنیا بارک بارک کٹ کر ڈال دیں گے اور ہری مرچے اس طرح ہم بہت آسانی کے ساتھ بکرے کی کلیجی ریڈی کر لیتے ہیں اوپر سے لیمن اور ہری مرچے اوپر ڈال کر ہم اس کو سرف کرتے ہیں بکرے کی کلیجی کو ہم اس طرح بنا کر تھوڑا چینج کر سکتے ہیں ذائقے کو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو ریسی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اگر چینل کا اپنی سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں اس طرح ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچے گی تھینک یو